جی اسلام علیکم ناظرین ہنگری بوٹا پیس سے ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہم برائے راست ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں زائد محمود صاحب آپ کا جی بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ناظرین آج بات کریں گے ہنگری کے بعد برطانیہ کے حوالے سے انگلینڈ میں بھی جو ویزا کی بہت ساری چینجز آئی ہیں جس کی وجہ سے ایک جو مین چینج جو دیکھنے کو ملے وہ یہ کہ طلبہ جو کچھ وہاں پہ سٹڈیز پہ جاتے تھے تو اس کے بعد ان کی ایک سرمنی ہوتی تھی تو اس سرمنی میں وہ اپنے جو ہوتے تھے ان کے فیملی کے افراد ان کو کوشش کرتے تھے انوائٹ کرتے تھے تو اس حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہے وہ زائد محمود صاحب سے لہتے ہیں جی پلیز بتائیے کہ کیا چینج ہے جی اس بار اسلام علیکم جی اسلام بھائی کیا ٹھیک ہے سب سے پہلے بیسے تو بیسکلی ہنگری والوں نے تو سب لاچین کر دیئے تھے اس میں ہم نے کافی اپ ڈیٹ دی بھی ہیں اور ابھی کچھ آنے والی ہے کل بھی ہمیں ایک اور اپ ڈیٹ دینے والے اور برطالیہ کے لحاظ سے انہوں نے بھی ابھی دوزار چوبیس سمجھ لیں کہ ویسے ایک تو کچھ خاص کر کے ایشین اور افریکن کے بھی یہ سمجھ بری خبری سمجھ لیں ایک قسم کی انہوں نے بھی کیونکہ اس سال جو جو گراجویشن جنہوں نے مکمل کی ہے پہلے تو ان کے لا کے مطابق یہ تھا کہ جو اپنی فیملی میمبر ایک یا دو بندے بلا سکتے تھے سرمنی کے ٹائم پہ جب یہ ڈگری پہ رہ دی جاتی ہے تب لیکن ابھی اس سال انہوں نے یونیورسٹو نے وہ بھی منع کر دیا کہ ابھی آپ اپنی فیملی میمبر نہیں بلا سکتے جس میں مثلا کوئی اپنا سسٹر اور بائی بین یا کچھ بھی فیملی میمبر بلانا چاہتا تھا تو وہ سرمنی کے ٹائم تو ابھی وہ انہوں نے بند کر دیا ہے مثلا انہوں نے یہ لا چینج کر دیا ہے اس کے علاوہ بھی اور تین چار لا جو ہیں وہ بھی انہوں نے چینج کی ہیں ان میں بھی جو ابھی سٹوڈنٹ نئے آئیں گے کوئی بھی نیا سٹوڈنٹ آئے گا پہلے تو یہ تھا کہ جو آتا تھا کوئی بھی سٹوڈنٹ آتا تھا تو وہ ساتھ اپنی فیملی میمبر بھی لے کے آتا تھا یعنی کہ وائف بچہ ہو یا شہر ہو جو تو وہ ساتھ اپنی دوسرے کے آ سکتے تھے تو ابھی انہوں نے یہ تو ختم کر دیا ہنڈر پرسنٹ جو سٹوڈنٹ آئے گا صرف وہ ہی آئے گا فیوچر میں یہ تو انہوں نے چینج کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹ کمیونٹی ہے ان کو آپ اگر وہ برطانیہ بھی سٹڈی ویزے پر جاتے ہیں تو ان کو آپ مسائل کا سامنا ہے جی 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 اس میں اس میں تو ان کو ان کو کافی کیوں کہ انہوں نے جو جو سٹوڈنٹ بغیرہ ہیں ان میں تو ویسے اس وقت تو ایک ناراضگی کا اصحار بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ تو انہوں نے بہت سختی کر دی اور اس کی وجہ سے بھی کچھ لوگ میرے خیال میں ابھی دوسری یونیورسٹیوں میں بھی مثلا یورپ کی یونیورسٹیوں میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی ادھر بھی جانے کی کوشش کر رہے گئی کیونکہ سارے جو دربا یوکے کی طرف جا رہے تھے وہ ابھی اس میں بھی تھوڑی ہو جائے گ ناظرین جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ وہاں کے جو اس وقت کے پرائم میسٹر ہیں ان کا بے سب جو تعلق ہے وہ انڈیا سے تھا تو اس حوالے سے ایک فگر تو میرے پاس ہے کہ سب سے زیادہ دو ہزار تئیس میں جو سٹوڈنٹ ویزے ہوئے اس میں جو سب سے زیادہ ریشو تھی وہ تھی انڈیا گی تو باقی زائد میں موسیٰ پلیز اس سوال سے دو ہزار تئیس میں تقریبا نا تقریبا پانچ لاکھ کے قریب جو سٹوڈنٹ ویزے جاری کیے گئے جو بی بی سی کے مطابق پانچ لاکھ کے لاکھ باق ویزے جاری کیے گئے اور سب سے زیادہ پہلے نمبر پہ انڈیا کو ہی جاری کیا گیا یعنی کہ دو لاکھ پچاس ہزار میں سے چائنہ اور انڈیا کے یعنی پہلے نمبر پہ سب سے زیادہ انڈیا کے ویزے جاری ہوئے اور اس کے بعد اس کے بعد جائنہ کے ہوئے ہیں اس کے بعد تیس نمبر پہ یہ جو نائیجیرین ہیں افریکن اور ان کا اور چوتھے نمبر پہ پاکستان کا نمبر آتا ہے جو سب سے زیادہ ویزے جاری کیے گئے یعنی کہ تقریبا نا ڈیٹھ سے دو لاکھ انڈیا کو ویزے جاری کیے گئے صرف جو اس سال میں جو دوزار تئیس میں جاری کیے گئے اور ابھی دوزار چوبیس میں ظاہر ہے انہوں نے لاچین کر دیئے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی آگے کیا بنتا ہے اور لوگ کیسے آتی ہیں اور کس طرح ہوتا ہے صحیح تو ایک جو ناظرین جیسا کہ سٹوڈنٹس کے ساتھ تو مسائل کا سامنا تو ان کو تھا ہی اب جو برطانیہ میں جو لوگ ورک پرمٹ پہ جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی زائد بھائی پلیز زائد صاحب اپ ڈیٹ کیجئے کہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے بسکلی جو نیا لا ہے اس میں میرے حال میں انہوں نے اس میں بھی چینگ کر دیا کہ جو فیملی ممبر وہ بھی نہیں لاسکیں گے جو برطان پہ آ رہے ہیں آج کر جی جی وہ بھی دوزار چوبیس میں جو بھی آئے گا وہ اپنی فیملی ممبر کو ساتھ نہیں لے کے آئے گا نہیں لاسکتا کہ وہ انہوں لا میں چینگ کر دیا ہے ابھی چاہے اپلائی بھی کر لیں گے یا جو بھی کر لیں گے لیکن ان کو شاید ویزن نہیں ملیں گے ابھی پہلے تو یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ ایسے بار پر انہوں نے جاتا تو اپنا فیملی ممبر ساتھ لے کے جا سکتا تھا لیکن انہوں نے ابھی اس پر بھی پابندی لگا دیا اچھا ایک آخری سوال کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی جو چینجز آ رہی ہیں یہ بسک کس بنیاد پہ ایسی جو چینجز کی جا رہی ہیں کہ بسک ان کا خیر مہن کنسپٹ خیٹیا بسکلی یہ ان کا کیوں کہ ابھی بہت زیادہ لوگ جو نا یوکی میں انٹر ہو چکے ہیں اور وہ سیٹلمنٹ کے اس میں لگے ہوئے سیٹلمنٹ کے جیسے ایک قسم کہا کہ دوسرے ملک میں سیٹل ہونے کے لیے ہی یہ سٹوڈنٹ ویزا یوز ہو رہا تھا اس لئے انہوں نے تھوڑی پابندی لگا دیا اکیلا ہی فیملی کمیمبر آئے گا اور وہ ہی رہے گا ادھر جو پڑھ گیا اگر پڑھتا ہے تو واپس جاتا ہے تو اس میں زیادہ ریشور اس پہ ہی ہے کہ لوگ آکے آکے برپرمڈ لے لیتے تھے اور آکے واپس نہیں جاتے تھے تو کمیونٹی ابھی ان کے پاس بہت زیادہ ہو گئی کیونکہ یورپ بی بار نکل چکا تھا ان کے بندے بھی تو کافی آگے اور ابھی انہوں نے بہت زیادہ بندے جو جنگ جنریشن تھی جو اسٹوڈنٹ اور کچھ سکل والے بھی وہ تو انڈیا پاکستان اور یہ منگلہ دیش اور یہ انہوں سے بھی کافی چلے گئے ہیں اس وجہ سے میرے خیال میں ابھی ان کو بندوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اتنی زیادہ تو شاید ہے کہ پھر اگر ضرورت پڑے گی تو پھر نرمی کر دیتے ہیں اسی وقت یہ کنتیں اس طرح ہی کرتی ہیں جی بہت شکریہ زاگید محمود کشمیری صاحب ناظرین آج کا جو بلاگ 360 ہے اس میں جو بردانیہ انگلینڈ میں جو چینجز ہوئیں اس حوالے سے آپ کے ساتھ ہم نے برائی راست وہ زاگید محمود کشمیری صاحب سے کوشش کی کہ وہ معلومات لیں تو مزید جو نیکسٹ ویڈیوز ہیں وہ بھی ہم جو ورلڈ وائیڈ اس کو کور کریں گے جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہوگی کوشش کریں گے کہ وہ اتھنٹک جو ہمارے ذرائ ہیں ان سے آپ کو دیں گے مزید بھی یہ جو آرٹیکلز ہیں ان کے غم بقاعدہ ڈسکریپشن میں وہ لنکس بھی لگا دیں گے تاکہ آپ اس کو مزید تفصیلی طور پر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں آج کے پروگرام کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور زائد کشمیری صاحب کا اپنا ایک کشمیر گروپ ہنگری کا یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں وہیں پہ آپ کو تمام تر جو معلومات ہیں وہ ملیں گی تب تب کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ